یہ ہے بارہ ورسیے ایک نابالک بچی کے ساتھ دسکرم کا کرتے میں سامل پایا گیا اخلیش کے سانسد عوضیش پرساد کے ساتھ دیکھ رہا یہی ہے آروپی موین خان جس پر بارہ سال کے نابالک بچی کے ساتھ درندگی کے سنگین الزام لگے ہیں فیضاباد کے سانسد عوضیش پرساد کے ساتھ آروپی موین خان کی یہ تصویریں سامنے آ چکی ہیں باوجود اس کے عوضیش پرساد سوالوں سے لگاتار بھاگ رہے ہیں ادھر پی ٹی کے جھنڈابردار اخلیش بھی خاموش ہے پارٹی نتاؤں نے چپی ساتھ رکھی ہے مگر ایوڈیا میں پی ٹی کے ساتھ ہوئی ترندگی پر یوگی فل آن ایکشن موڈ میں آ چکے ہیں انہوں نے بیٹی کو انصاب دلنے کا ٹاسک اپنے ہاتھوں میں لیا ہے اور اسی مشن کے تحت ان کا 360 ڈگری والا ایکشن بھی شروع ہو گیا ہے لگنوں میں سی ایم یوگی نے پیڑیت بچی کی ماں سے ملاقات کی بیقاپور کے بیجیبی ویدھائیک امیت سنگھ پیڑیتا کی ماں کھولی کر یوگی سے ملنے پہنچے تھے اس دوران ملاقات ہوئی اور لمبی بات چیت ہوئی یوگی نے بچی کا حال چال پوچھا اور ٹھوس کاروائی کا وچن دیا اس سے پہلے ویدھان سبا میں سی ایم یوگی رہنکار بھری تھی اور یوڈھیا میں نابالک بچی کے ساتھ ریب کے ماملے میں سماجبادی پارٹی کی چھپی پر سوال اٹھائے تھے انہوں نے آروپ لگایا تھا کہ آروپی موہین خان عوضیش پرسات کا کری بھی نیتا ہے موہین خان جو سماجبادی پارٹی کا نیتا ہے ایوڈھیا کے سانسد کی ٹیم کا سدسی ہے بارہ ورسیے ایک نابالک بچی کے ساتھ دوسکرم کا کرتی میں سامل پایا گیا ابھی تک سماجبادی پارٹی نے اس کے خلاب کاروائی نہیں کی ہے آپ کا ایک ٹیم میمبر ہے آپ کے سانسد کے ساتھ بیٹھ رہا ہے کھا رہا ہے ان کے ساتھ چل رہا ہے لیکن اس پرکار کے اور یہاں اتھی پچھڑی جاتی سے جڑے بھی ایک بالکہ سے جڑا ہوا ماملہ ہے اور اس پرکار کی گھٹیا حرکت میں وہ لپت ہے لیکن تب بھی اس کو ہلکے پن سے لینے کا کام ہوتا ہے یہ بات اندر بات کرنے پتا چلا کہ ایسا ہوا کئی لڑکیوں ساتھ ایسی گھٹنائی گھٹی ہیں جو کی گریب اور کمجور پریوار کے تھی مجبور تھے ضرورتمند لڑکیاں تھی ان کو درہا کے دھمکا کے لالت سے یہ لوگوں کو یہاں سوسل کیا ہے ایسے لوگوں پر سکت سکت کاروائی ہونی چاہیے دیکھیں راجنیتی سانسد جہاں تک بات کرتے ہیں پیڈی ایک بات کرنے آئے لوگ تھے وہ کیا نساز سماج کو پیڈی ایک حصہ نہیں مامتے ہیں کہ پیڈی ایک سے پچھلی جات میں ایک جات کے لیے بنا ہوا ہے اور ہم سنکیہ کنسے پیگ دھرم کے لیے بنا ہوا ہے پیڈی اے آروپے کے بارے سال کے بچھی سے ریپ کیا اور ویڈیو بنایا ویڈیو دکھا کر اور دھمکی دے کر آروپی ٹھائی بہینی تک درندگی کرتا رہا آروپے کے اس واردات میں موین خان کا نوکر راجو خان بھی شامل تھا ماملے کا خلاصہ دو ماہ بعد نابالے کے گربھوتی ہونے پر ہوا پریوار والوں کی شکایت پر پاکسو ریٹ کے تیت مقدمہ درج کیا گیا ہے دونوں آروپیوں پر شکنجہ کس گیا ہے ماملہ طول پکڑ چکا ہے مگر پیزاباد کے سانسد عبدیش پرساد کل تک یہی دعویٰ کرتے رہے کہ انہیں ابھی پورے ماملے کی جانکاری نہیں ہے 30 جولائے کو جیسے ہی ماملے کا خلاصہ ہوا تھا ایوڈیا زیلے میں ویروت پویشن شروع ہو گیا تھا نابالک پیٹی کے ساتھ بر برتا کے آروپ پر ہندو وادی سنگھن سنک پر اتر گئے اور اس کے کونچ رازتھانی تک سنائی دینے لگی بی جی پی آروپ لگا رہی ہے کہ سماج بارتی پارٹی کا اصطلی چہرہ سامنے آ گیا ہے